دوستو بادشاہ حارون رشید کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا وہ عراق کے بادشاہ تھے اور اپنی انصاف پرستی کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھے بادشاہ حارون رشید کا ایک بھائی تھا جو یوں تو مجنون دیوانہ لگتا تھا لیکن اصل میں حقیقت میں وہ روحانیت کا بادشاہ تھا ایک دفعہ کی بات ہے کہ بادشاہ حارون رشید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک بازار سے گزر رہے تھے تو اچانک ان کی نظر بازار کے بیچ اس چوراہے پہ پڑی جہاں پہ تپتی دھوپ میں کوئی دیوانہ بیٹھا ہوا تھا حارون رشید جب نزدیک گئے تو پتا چلا کہ یہ ان کا بھائی بحلول دانا تھا تو بادشاہ سے اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تو پوچھا کہ پیارے بھائی یہاں اس تپتی دھوپ میں کیوں بیٹھے ہو اور بار بار یہ آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو تو بحلول نے جواب دیا میں صلاح کرا رہا ہوں تو بادشاہ کو یہ بات دلچسپ لگی تو آگے پوچھا ارے بھائی کس کی صلاح کرا رہے ہو کس کے ساتھ تو بحلول نے جواب دیا آسمان والے کی صلاح زمین والوں کے ساتھ کرا رہا تو بادشاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا صلاح ہو گئی تو بحلول نے جواب دیا تبے ہوئے الفاظ کے ساتھ وہ تو مان رہا ہے آسمان والا لیکن یہ نہیں مان رہے ہیں دنیا والے بہرحال بادشاہ نے اس بات کو ہنسی میں اڑا کے بحلول کو اپنی سواری پہ بٹھایا اور اپنے محل تک لے کے گیا عرصہ گزرا ایک شام بڑی زبردست بارش ہو رہی تھی اور دربان دوڑتے ہوئے بادشاہ حارون رشید کے پاس آگئے اور عرض کیا کہ جہاں پناہ آپ کا بھائی بحلول قبرستان کے اندر بیٹھا رو رہا ہے اور بارش بھی بڑے زوروں کی ہو رہی ہے ہمیں در ہے کہ کہیں اسے بخار نہ آ جائے تو بادشاہ اپنے محل کو چھوڑ سیدھا اس قبرستان کے پاس پہنچے اور دیکھا بحلول بیٹھا ایک قبر کے سرحانے بیٹھا رو رہا ہے تو بادشاہ نے قریب جا کے پوچھا بحلول یہاں کیا کر رہے ہو بارش ہو رہی ہے تو بحلول نے پھر سے بادشاہ کی طرف دیکھ کے بولا میں صلاح کر رہا کیونکہ بادشاہ یہ بات پہلے سن چکے تھے تو آگے پوچھا ارے بھائی کس کے صلاح کر رہے ہو کہا میں آسمان والے کی صلاح سمین والوں کے ساتھ کر رہا تو بادشاہ نے پھر سے وہی سوال دہر آیا صلاح ہو گئی ہو تو چلیں تو بحلول نے کہا نہیں صلاح نہیں ہوئی ابھی تو بادشاہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے صلاح کیوں نہیں ہوئی تو بحلول نے کہا آج یہ تو مان رہے ہیں زمین والے لیکن وہ نہیں مان رہا آتے ہیں نا اپنے رب کی طرف اس سے پہلے کہ ہم لوٹائے جائیں اپنے رب کی طرف موسیقی موسیقی موسیقی